اسلام علیکم خواتین وزاراتر ایر سمجھل اسلام رانا فروم ٹھیک ٹھیک پروڈکشن اور میرا یہ پروگرام مزاہیات میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ساتھ میں ایک بہت ہی عظیم ہستی میرے باجو میں تشریف فرما ہے اور آپ کا لکب اور آپ کی جو شخصیت ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ لوریے ہیں اور ایک لوریے کو ہم نے بلایا ہے کیونکہ ڈاکٹر یاسمین نے ان کو ایک علیدہ ہی مخلوق قرار دے دیا ہے اور میں چیک بھی کر رہا تھا ان کو کہ یہ کونسی مخلوق ہیں جن کو علیدہ بتا دیا گیا ہے تو آئیے ایک لوریے سے لوریے تاجر کے ساتھ ہم ملاقات کرتے ہیں اور ان کے جذبات جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آیا کہ میڈم ڈاکٹر یاسمین صاحبہ کے ان کو علیدہ مخلوق کہنے کے پیچھے راز کیا ہے تو یہ راز تو پھر ہم آج چان کر رہیں گے بہت جذباتی ہوئے بیٹھے تھے ابھی باہر تین چاپ بوتلیں پی لیں انہوں نے پتہ نہیں کون سی تھی وہ لال پیلی سی اور اس کے بعد پتہ نہیں کچھ کھا بھی رہے تھے کچھ بریانی شرینڈی میں ڈال کے پتہ نہیں یہ طبیعتاً بڑے جذباتی ہیں اور کہتے ہیں کہ جتنے جب غصہ آتا ہے تو وہ بہت زیادہ کھانا کھاتا ہوں اور کیوں کھانا کھاتے ہیں اور اس غصے کا یہ ادراک کیسے کرتے ہیں اور کس طرح سے یہ جذبات سے ان کو آری کرنے کی کوشش کرتے ہیں مالیکم سلامتن آپ کی ہلو چھوڑی ہو کی ہو گیا ٹھیک تھیک مطلعہ به رہے ہیں آپ کے تھرے بھی نہیں بیٹھے وہ پھکی کسیم کی طریقہ تک آپ کو ٹھیک ہے تو اللہ ٹھیک یہ ماسک لوگوں نے مو پہ لگایا ہوتا ہے آپ نے نیک کے ساتھ لگایا میں کہاہ میری گردن بہت ہو رہی ہے میں کہا میری ایتو نا کرونا کتے اندر پڑ جائے کمال کرتے ہیں پاپی کو کل کچھو جڈی پوچھنی ہی گئی ہے اچھا میں بات ہی پوچھنے لگا تھا ڈرٹر یاسمین پہ کیوں اتنا کساپ نے یہ تین چاپ لیٹے چاوالوں کی کھالی سات میں پتہ نہیں کیا ڈال رہے تھے کونچے لیک شیک بیس ڈال رہے تھے بیچ میں تین چاپ لیٹے گال نہیں گئی ہے کہ دیکھو جڈی بی بی نے گالے کیتے ہیں ساڈے بڑی گلت گالے کی تھی گئی ہے اچھا تو ساڑتا فوڈ منگنے ہی گئے سی ساڑے پچھے پچھے پیردے گئے سی پتہ نہیں کڑی مخلوق ہی گئی ہے کوئی گالے کرنا نہیں گئی آر دیکھو ہزینا تھے پہنس پوٹر نہیں گئے پر لوریو دے گئی ہے نا لوریو کے اوپر یہ اتنے روز روز الزامات کیوں لگتے رہتے ہیں میں سمجھ سے میرے سے باہر ہے کبھی آپ کو کھوتے کھانی کا مطلب مطلب کمال کردے گی ہو بابیو دیکھو منہ ہی کھوتے کھانے ہاں ہاں ہی دیڑو گھانے ہیں ہے؟ کمال کردے گی ہو بابیو ویسے آپس دیگا لے گیا ہی کھوتا ہی گا جنیا یہ دیڑو تو زیادہ مزیدار ہوں دہ جی یہ دیڑو سے زیادہ مطلب کھاتے ہیں یہ گالے کرنے دیگئی ہے جیڑا جیس لیے میں نے بلایا ہے گایا ہے وہ گالے کرو مطلب میرا لیتا مخلوق کا مطلب کہ ہم انسان جو برے سگیر میں رہتے ہیں یا جو ہم باقشان ہیں ہم بھی ان مسلمان تو نہیں ہم یہ چیزیں یہ حرام ہے نا جو ہمیں اس لئے کمال کر دے گئے پاپیو کمال کر دے گئے بابیو کمال کر دے گئے کمال کر دے گئے مطلب کمال کر دے گئے جیس ویستہ میں نے بلایا ہے آپ میرے میرے ساتھ تمیز سے بات کر رہے میں پروگرام کو ہوسٹ ہوں اور فیموس بندہ ہوں آپ میرے ساتھ جو وہ کس ٹون سے بات کر رہے ہیں آپ کو شرم آنی چاہیے کہ میں آپ کو شو میں بھلا کے آپ کو فین دے رہا ہوں آپ کو آپ کے سوالوں کا جواب آپ سے لے رہا ہوں اور آپ مجھے اوپر مجھے جھکتے ماری جا رہے ہیں انتہائی پھکے قسم کے بندے ہیں مشہور آدمی گئے ہو تسی ہاں جی کنے کے مشہوری گئے ہو کافی مشہور ہوں نہیں کنے کے کینڈا کر دینے مشہوری گئے ہو یار میں فلاہور بیٹھا ہوں بھائی تم کیا یہ فیصلہ باد لے گئے ہو مجھے ہاں پھائی کمال کر دے گئے ہو جتھے تھا تو اڈا تالو کے گئے فیصلہ بادا ہے جڑا ہلے تھا تسی بلاؤں کر دے گئے ہو پتہ نہیں کیڑے کیڑے علاقے تو تسی اٹھ کے آجن دے ہو تو اسی سانو بٹا نو کیے ہو جی ہم گلہ کرن رہے گئے ہو اوڈا نے تو اڈے چینل آلے گئے نہیں جنہ نے تو انو پرتی کیتا ہے میں آپ سے کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ آپ میرے علاقے پر مت جائیں میرے ساتھ میرے سوالوں کے جواب دیں اب ایک چیز تو یہ ہے کہ جب سے حکومت آئی ہے وہ وائرس سا پھیلا ہوا ہے اور ہر طرف مارا ماری کا عالم ہے اور آپ لاہور کے تاجروں نے ہر چیز بلیک کرنا شروع کی ہوئی ہے آپ چینی بلیک کرتے ہیں آپ نے سرجیکل ماسک بلیک کر دیا آپ نے این نائنٹی فائب بلیک کر دیا آپ نے اس کی ہیٹگن بلیک کر دی آپ ہر چیز بلیک کر دیتے ہیں آپ انسان ہیں کہ حیوان ہیں کمال کر دے گی اوہ یار میں ہر بات پہ کمال کری جا رہا ہوں آپ ہر بات پہ کمال نہیں کر رہے ہیں آپ ہر چیز کی تباہی مچائی ہوئی آپ لوگوں نے یہ اب بابے کوئی بلیک بلوگ نہیں کیتا ہے گا کارو بار ہی گھر چاڑا کیا کارو بار ہے آپ کا مجھوریوں کے ساتھ کھیلتے ہیں لوگوں کے ساتھ آپ چناب اسی تو اڈے ساڈے چیز بہتا فرق نہیں کہا کیا فرق نہیں ہے آپ اسی چیز بلیک کری رہے ہیں اچھا تسی پارٹی ہے نو بلیک میل کر دے گی بہتا فرق نہیں کہتا ڈیز اڈیز ایسی کو بات نہیں ہے ہم کسی کو بلیک میل نہیں کرتے آپ ہرگز ہمارے اوپر میڈیا کے اوپر شریف میڈیا کے اوپر الزام نہ لگائیں ہم نے ہمیشہ حق کی بات حق کی زبان کو آگے بڑھایا آپ کو نہیں بتا ہم نے کمی بات آپ کو ہر گل تو ہم نے سمجھ گیا کہ تسی شریف میڈیا ہوئی ہو نا کون سو شریف دیکھیں آپ ان کے ساتھ ہمیں ایڈ بات کریں میں آپ سے اب بھی کہہ رہا ہوں آپ بٹس اب اب دیکھیں آپ نہ محلے والی گفتگو سے باز آجائیں آپ تھڑے والی گفتگو کر رہے ہیں ہم سیویلائز لوگ ہیں بھئی ہم ایجوکیٹر لوگ ہیں ہم آپ کی طرح سے گفتگو نہیں کر سکتے تو میں تھڑے ہاں دی سیاستہ بندہ ہے گاں ہیں میں لوردہ بندہ ہے گاں ہیں اچھا پھر کیا ہے میرے نال گالوں کرو میرے نال پیسے مکے یہ گئے نہیں اگلے کرو کون سے پیسے مکے ہیں آپ کے ساتھ کس نے پیسے مکے ہیں آپ کے ساتھ کسی مکہ ہے نہیں تو اسی کیا میں انہوں انہیں پیسے دے دے دیو جیڑی میری تنخواہ اہمینے دی وہ دے تو ڈبل میں تو انہوں تینے زاربیاں دیتا نہیں کیا یہ بے ہدا قسم کی گفتگو فرما رہے ہیں آپ بٹس اب بات سنیں میری 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 جو مہتبر قسم کے سوال ہے نا مدبرانہ قسم کا جواد جائے گئے مجھے آپ سے اب تھڑے والی گفتگو سے پرہیز کریں میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں آپ اونیئر جا رہے ہیں تو اسی پروگرام شروع ہوں پہلے مرنہ کی گل کیتی سکتی مطلب کیا بات کیتی مطلب تو اسے میں نے کہا بٹسا میرے سٹوڈیا ہوا آپ بیٹھا آنگے کتے بات جاں آنگے ان تو اسے میں نے کہہ رہے ہوں اسی آن لائن جا رہے گے یار آنیئر کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے بٹسا یا میں مطلب پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے اس وقت میں تاجر ہی گئے بابیوں میں نہیں پتا میڈیا شیڈیا کیمرے کومرے میں صرف ہی پتا یہ گیا ہے کہ اینکر نو کیس ٹیم تے کیڑی گڑی نہیں گئی ہے کیڑا مکان دینہ ہے گیا ہے تو جدا میں تو ہے احمد انو زکاة دینی بندی ہے کمال کر دیو یا آپ باتیں کری جا رہے ہیں بٹسا آپ آپ سے میں نے کب کہا کہ مجھے آپ کچھ دیں بات باہر کی باتیں اندر نہیں کرتے ہوتے کیا میں آپ سے کہی جا رہا ہوں میں کوئی لفافہ صحافی نہیں ہوں میں نے پتا ہے تو اسی لفافہ صحافی نہیں گئے میں تو اسی شاپ پر ہی گئی ہوں آج کا شو آپ کو صرف ایک تاجر کی حقیقت دکھانے کے اوپر تھا کہ یہ لوگ اندر سے کس طرح سے سخت ہو چکے ہیں دلوں کے اوپر کفل لگا دئیے گئے ہیں اور یہ اس طرح سے بلیک چیز کر کے چیزیں لوگوں کو بیچ رہے ہیں اور لوگوں کے جذبات لوگوں کے خون زندگیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں ان کو کوئی چیز مل جائے صحیح ان کے پاس بے تہاشا پیسہ ہوتا ہے اس کو فورا مارکیٹ سے اٹھاتے ہیں اور سٹاک کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اپنے جذباتی اور اپنے جو خیالاتی ان کے ڈراماز ہیں ان کو بروے کار رکھتے ہوئے اپنے ریئرز لگا کے مارکیٹ میں آگے بیچتے ہیں اللہ کہے کہ ہم سب ہدایت لیں اور اب بھی وقت ہیں صدر جائیں اور اپنی زندگی کے طرف لوٹ کر آئیں جو ہمارے دین نے ہمیں سکھائی ہے آج کا شو یہیں تک اس کو کتاب پذیر کرتے ہیں اور اس شو کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم آپ کو ان کا اندر دکھائیں باہر سے جتنے خوبصورت ہیں اتنے ہی اندر سے خوبصورت ہیں اور وہ آپ نے دیکھی لیا کتنے خوبصورت ہیں امجر اسلام رانا آپ کا یہ شو جلد چاہتا ہوں اللہ حافظ اللہ حافظ جی چاہتا ہوں سلامت رو جناب